تین روز تک گمزان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار نہ دکھائی دیئے کرتبہ یورپ کے دور جاہلیت یعنی ڈاگ کی جس کے دوران ایک عظیم و شان علمی مرکز کے طور پر پہچانا جاتا تھا یہ ایک ریٹینگل شیپ کی مزد ہے جس کی دیواریں بڑی قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں اس کے مینار ستر فٹ بلند بنائے گئے ہیں کہ عرب فاتحین کا یہ رول رہا تھا کہ وہ جہاں بھی فاتح بن کر جاتے وہاں کی لوکل سیولائزیشن اور کلچرز کو اپنا لیتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام تاریخی مقامات یعنی ہسٹوریکل پلیسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج جس ٹاپک پر جس مقام پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے اس کا کچھ بیک گراؤن انفرمیشن بڑی ضروری ہے تو آئیے ٹاپک پر جانے سے پہلے اس کی تھوڑی انفرمیشن حاصل کرتے ہیں ناظرین یورپین کانٹیننٹ کے ساؤت ویس پر موجود جزیرہ نمہ علاقہ آئیبیریا جو کے لانگ پہاڑی سلسلے کی وجہ سے باقی یورپ سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے اس پر آج کل دو ممالک ایک اسپین اور دوسرا پرتوگال موجود ہیں مسلمانوں نے اس ٹکڑے پر تقریباً آٹھ سو سال تک حکومت کی ناظرین اسلامی ہسٹری میں اس ملک کو اندلس کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتوگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے ساؤدرن ریجنز تک جہا پہنچا تھا جب اس پر زوار آیا تو اس کی حدود کم ہوتے ہوتے گرنادہ تک محدود ہو گئی تھی تاریخ اندلس اگر اندلس کی ہسٹری پر غور کرے تو وہ ہمیں مسلمان سائنسدانوں کی امیزنگ اچیومنٹس کی طرف دھیان دلاتی ہے اور اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بنیادوں میں دراصل میڈل ایجز کے مسلمان سائنسدانوں کا ہی ہاتھ ہے اور اسلامی اسپین کے سائنسدان بغداد کے مسلمان سائنسدانوں سے کسی طور پر بھی پیچھے نہ تھے اسلامی اسپین کی تاریخ کئی پیریڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے لیکن اگر سب کو ملائے جائے تو کل یہ سات پیریڈز آف گورنمنٹ بنتے ہیں جو سیون ہنڈرین الیون ایسوی سے شروع ہو کر فورٹین نائنٹی ٹو ایسوی تک نظر آتا ہے اس کے بعد اسپین مسلمانوں کے زیر حکومت میں نہ رہا اسپین کی فتح کا باقیہ کچھ اس طرح ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو نورت ایفریکہ کی گورنری ملی اس دور میں اسپین کی پولٹیکل اور اکنومیکل سٹویشن بہت خراب تھی احیاش اکمرانوں نے غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت یعنی میگریشن شروع کر دی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے جو انڈر میں نورت ایفریکہ تھا وہاں پناہ لینا شروع کر دی جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پر امن زندگی بسر کر رہے تھے جب معاملہ حد سے بڑا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کر افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے اسپین کے مظلوم ریایہ کو بدمست حکمرانوں سے آزاد کروانے کا پلان منایا اور 92 ہجری میں معروف جنرل تاریخ بن زیاد کو سات ہزار فوج کے ساتھ اسپین روانا کیا افریقہ اور یورپ کے درمیان واقعے 13 کلومیٹرز کا راستہ عبور کر کر اسلامی لشکر اسپین ساحل پر جبل تاریخ کے مقام پر پڑاو کیا تاریخ کی فوج کو وہاں ایک لاکھ سے زیادہ فوج کا سامنا ہوا تین روز تک گمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار نہ دکھائی دیئے چوتے دن تاریخ بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخ ہی خطاب کیا جس کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے لوگو جائے فرار کہاں ہے یعنی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن اور خدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھی تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ کر نکلنے کے باقی تمام راستے بند ہو جائیں چنانچہ مسلمانوں نے بڑی بہدروی سے سامنا کیا اور آخر کار فتح حاصل کر لی اس گریڈ بیٹل کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً ایفریکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہاں اسپین کی عوام نے بھی یوم نجات منایا اس کے بعد اسلامی اندلس کا فیمس شہر کرتبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی ایک کے بعد ایک تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے اسلامی لشکر چند شہروں کو فتح کر کے وہاں غریب لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے تھے عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھ گئی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تاریخ بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح شہر ہی ہون کی تھی جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ رکھ کر کنٹری کی ایڈمیسٹریشن اور گورننس کی طرف توجہ دی گئی کرتبہ کو اندلس کا کپٹل قرار دیا گیا آج سے بارہ صدیوں پہلے کرتبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر دنیا کو ایک انگوٹی فرض کر لیا جائے تو کرتبہ اس کا نگینہ ہے اسلامی سپین کا دار الحکومت کرتبہ خلافت اباسیہ کے دار الخلافہ بغداد سے کسی طور پر بھی کمنا تھا بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر اسے بغداد پر سپیریورٹی حاصل تھی شہر کی آبادی دس لاکھ سے زیادہ تھی جس میں بیس لاکھ سے زیادہ رہائشی مکانات موجود تھے اتنے ہیوش شہر کو پینے کا تازہ پانی کے فرامی اس دور کا سب سے عظیم کارنامہ تھا کرتبہ میں کل اسی ہزار چار سو شاپس تھی جن میں سے تقریباً بیس ہزار صرف بوکس اور اس سے متعلقہ کاروبار کے لئے تھی کرتبہ یورپ کے دور جاہلیت یعنی ڈاگ کی جس کے دوران ایک عظیم و شان علمی مرکز کے طور پر پہچانا جاتا تھا شہر میں تین ہزار مساجد اٹی کالجز ففٹی ہسپٹلز اور سیون ہنڈرڈ بات ہاؤسز اور گرین یعنی اناج کو محفوظ رکھنے کے لئے چار ہزار تین سو ویر ہاؤسز تھے دور دراست کے علاقوں تک پکی سڑکیں تھیں رات کے وقت شہر میں روشنی کا بڑا بہترین انتظام کیا گیا تھا اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ عرب فاتحین کا یہ رول رہا تھا کہ وہ جہاں بھی فاتح بن کر جاتے وہاں کی لوکل سیولائزیشن اور کلچرز کو اپنا لیتے اور اپنی کنسرکشن میں اس علاقے کی طرز تعمیر کو ہمیشہ شامل کر لیتے اس طرز تعمیر کی ایک چھلک اسی شہر کی ایک جامعہ مسجد میں نظر آتی ہے جو جامعہ مسجد کرتبہ کے نام سے پہچانے جاتی ہے اس مسجد کو بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے اور ہماری آج کی اپیسوڈ کا ٹاپک بھی یہی مسجد ہے مسجد کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے چنانچہ اللہ پاک رشاد فرماتا ہے یعنی اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا کام شروع کیا تھا مدینہ منورہ کے قریب قبہ میں آپ چند دن ٹھہرے اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی مسجد نبوی کی تعمیرات میں صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اس کی تعمیر میں شریک رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقوں میں آبادیوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں لوکیلٹیز میں یعنی آبادیوں میں علاقوں میں مسجد تعمیر کریں اور اسے پاک و صاف اور موتر رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں تشریف لے جاتے اور وہاں مسجد کو اور آزان کی آواز کو نہ پاتے تو فرماتے کہ یہ غیر مسلموں کی بستی ہے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے قرطبہ کی جمعہ مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن کو سب سے پہلے اس وقت آیا جب اس نے اندرون اور بیرون کے باہر کے معاملات ہوتے ہیں جو آس پاس کے علاقوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ان سے ڈیل کر لیا اور پھر جو اپنے شہر کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں جو گورننس ایشو ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی بڑی اچھی کمانڈ حاصل کر لی تو پھر اس نے اپنی وفات سے صرف دو سال پہلے یہ کام شروع کروایا امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامہ مسجد دمشق کا ہمپلہ بنا کر اہلِ اندلست و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے یہی وجہ تھی کہ اس نے تعمیر کی نگرانی خود اس نے سنبھال لی یہ عظیم مسجد وادی القبیر دریہ پر بنائے گئے قدیم ترین پل کے قریب واقعے ہیں جہاں پہلے ایک گرجہ قائم تھا اور جس کا ایک حصہ پہلے سے بطور مسجد مسلمانوں کے پاس تھا بعد میں مسجد کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مسیحوں سے باقی حصہ خریدنے کی خواہد ظاہر کی مگر وہ مسلمانوں کے ایکسٹریم ٹولرنس کے باوجود اسے سیل کرنے پر راضی نہ ہوئے لیکن جب عبد الرحمان کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجہ خرید لیا قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس جگہ ایک بیوٹیفل مسجد کی دیواریں کھڑی کر دیں تعمیر میں ذوق و شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے دو سال کی مدد میں اس مسجد کی تعمیر پر اسی ہزار دینار خرج کر دیے یہ ایک ریٹنگل شیپ کی مسجد ہے جس کی دیواریں بڑی قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں اس کے مینار ستر فٹ بلند بنائے گئے ہیں مسجد میں چار ہزار سات سو فانوس روشن ہوتے ہیں جن کے لیے چوبیس ہزار پاؤنڈز اینولی آلیو آئل استعمال ہوتا ہے مسجد کے ستونوں کی کل تعداد ایک ہزار تیرانوے ہے جو آلہ کالٹی کے دیدہ زیب ماربل سے تیار کیے گئے ہیں ستونوں کے اپر سائیڈ ڈبل آرچز بنا کر ان کے حسن کو مزید اجاگر کیا گیا ہے جو تمام عالم اسلام میں اپنی نویت کا ایک یونیک کام ہے مسجد کی تعمیر میں اسلامی شاہن و شوقت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے آٹھویں صدی اسویں میں کرتبہ کے اندر ایسی حسین و جمیل اور مضبوط امارت کا وجود حیرت انگیز بات ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے فن و مہارت کیا کلیر ایویڈنس بھی ہے جبکہ اس دور میں عام طور پر انجینئرز اتنی قابلیت نہیں رکھتے تھے مسجد کی تعمیر میں کاشکاری کا کام اور رنگ بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیے گئے ہیں اسے دیکھ کر آج بھی انسان کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں ایک غیر مسلم مورخ نے یعنی ہسٹورین نے اس مسجد کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر میں سب سے زیادہ دلکش منظر ہے اور اس کی مہارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارات میں کہیں نہیں ملتی شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے مسجد کرتبہ پر ایک طویل نظم لکھی جو اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتی نظر آتی ہے اور دور حاضر کے مسلمانوں کو ایکسلنٹ لیسن دیتی ہے اقبال لکھتے ہیں اس نظم میں اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود بعد کے آنے والے مسلمان حکمرانوں نے جمع مزد کرتبہ کو مزید وسعد دی اور وہ تاریخ اسلام کی عظیم الشان مساجد میں سے ایک ٹھہری عبد الرحمان کے بعد امیر حشام اول حکمران بنے تو اس نے بھی اس مزد کی تعمیر و توسیق کا کام جاری رکھا اس نے تو اپنے دور حکومت کے سات سالوں میں تمام مال غنیمت کا پانچ با حصہ مزد کی تعمیر پر خرچ کیا اس مزد کا عظیم الشان مینار جو فور ڈائمیشنل تھا اسی کے زمانے میں تعمیر ہوا اس مینار کا شمار ونڈرز آف دو ورلڈ میں ہوتا ہے ناظرین ریالیٹی تو یہ ہے کہ ونس سنس سنچری میں بننے والی ایسی مزد یہ مزد اس کی تعمیر میں اس کی تکمیر میں مہینوں سالوں نہیں بلکہ صدیہ لگیں ڈیکیڈز لگے ہر امیر اپنی حیثیت اور ذوق کے مطابق اس پر خرج کرتا ہزاروں مزدوروں نے اس مزد کی تعمیر و عرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو کم امارتوں کو حاصل ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کا لٹا ہوا مقام واپس اتا فرما اور اس مقام کو نہ مل پانے کہ جو اسباب ہیں جو ریزنز ہیں ہمیں ان سے بچائے اور توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کو پہنچا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں اپنا بہت خیال لکھئے گا اگر آپ یہ پرگرام مس کر جائیں یہ دوبارہ دیکھنا چاہیں شیئر کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں سے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ